بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجو ملوکز اور میں ہوں آپ کا حوث رشید انجو جی ویورز الحمدللہ میں خیرے سے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہاں خوش اور آباد رکھے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور آپ جاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت میں ٹھہرا کہاں پہ ہوں یہ ایک میں گزر رہا تھا یہاں سے تو ایک سپیشل جگہ مجھے نظر آئی ہے یہ ایک بڑا نیلا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس وقت کتنا ہوں اچھی جگہ پہ ٹھہرا ہوں تو کافی مزہ آ رہا ہے ویسے نیچے بھی ہوا ہے لیکن اتنی ہوا نہیں لگ رہی تھی جتنے یہاں پہ اس جگہ پہ ہوا لگ رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ ہمارے گاؤں سے تقریبا یہ اس سائٹ پہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سائٹ پہ وہ ہمارا گاؤں ہے تقریبا یہاں سے کوئی اگر میں اندازہ لگاؤں تو تین کلومیٹر کر لیں اور یہ ادھر میں آیا تھا کام کسی دوست سے ملنے تو اس جگہ کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ جگہ بڑی پیاری ہے اس کا ایک جو ہے وہ ویو بنانا چاہیے دیکھیں کتنی خوبصورت ماحول ہے اور بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتا ہوں اردگرد کا ماحول بڑا بہت گرین ری ہے اور بڑا پیارا ماحول ہے پہلے اس جگہ پہ زیادہ تر یہ ریت کے ٹیلے ہی تھے لیکن اب زمین کو مطلب لیول کر کے اب کاشت کے کابر بنایا گیا ہے اور اس میں مطلب باقی ٹیلے تو ختم ہو چکے ہیں ریت کے لیکن ابھی یہ کچھ تین چار جگہیں ہیں جو موجود ہیں یہ دیکھیں یہ والا سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ ایک دو وہ ہیں اور سامنے ایک دو وہ ٹیلے ہیں اور یہ جس دکھا پہ میں ٹھا رہا ہوں دیکھئے ہیں اس سائٹ پہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو جو ہریاری نظر آ رہی ہے یہ ایک گھاس ہے سپیسل قسم کا گھاس کی اگا ہوا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے اگایا ہوا ہے اتنا سارا رکبہ یہ دیکھیں جس طرف بھی آپ کی نظر جائے گی تو یہ آپ کو یہی گھاس ہی اگا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس سائٹ پہ بھی دیکھ لیں اور اس سائٹ پہ بھی تو کافی دور دور تک ہے میں انداز نہیں لگا سکتا کہ یہ کتنے ایکڑوں میں ہیں تقریبا مربے سے تو زیادہ ہے یہ گھاس جو ہے نا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور سننے میں یہی آیا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھاس جو ہے دوبائی جا کے وہاں پہ جو عربی ہوتے ہیں ان کے اونٹوں وہ اپنے اونٹوں کو کھلاتے ہیں یہ گھاس اور یہاں سے وہ ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سپیسل قسم کی گھاس ہے بڑی نرم وہ سامنے میری بائیک ٹھہری ہوئی ہے اور یہ اس راستے سے ہو کے میں یہ ایسے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اوپر آجا ہوں تو بھئی ہم تو رہتے ہیں میدان علاقے میں ظاہر ہے ہم یہاں پہ پہاڑ وغیرہ تو نہیں ہے تو کبھی جائیں گے پھر پہاڑ علاقوں میں بھی وہاں کا ویو بھی آپ کو دکھائیں گے فیلحال یہ والا ویو مجھے بڑا پیارا لگا تو میں نے کہا ہے اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں آپ کیوں پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی مکلے قسم کی کویل کی آواز آ رہی ہے ایک ہے پرندہ اس کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں ٹٹی ہے اس کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں ٹیلی سے چڑھنے پہ تو محنت ہوتی ہے لیکن جب اترے نا پھر ایک قدم اٹھائیں تو باقی چار قدم خود بخود ہی اٹھاتے ہیں یہ ابھی ہم نیچے آ گئے یہ بائیک ٹھہ رہی ہے تھوڑا سا دور ہے تو وہاں پہ بائیک پہ ہی جانے پڑے گا لیکن اوہ یہ کیا یہاں پہ دیکھیں یہ ایک خالہ ہے تو بائیک تو یہاں سے کراس مجھے نہیں لگ رہا کہ ہو ٹرائی کرتے ہیں یہاں سے کراس کرنے کی کیونکہ یہ لاغ ہے نہیں وہ نہ ہو کہ بائیک سے آئے اور بائیک ہی نہ ہو یہاں پہ نہیں بائیک نہیں گزر سکتی یہاں سے پیدل ہی جانا پڑے گا پھر اللہ کے عاشرے پہ یہاں پہ بائیک کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر پیدل چلتے ہیں اس جگہ تک یہ ہوا جس کا ڈر تھا آئے ہیں یہاں پہ لیکن جس مقصد سے آیا ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہو پایا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں کہ گیٹ ہے اس کا ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو دور سے باگیچا نظر آ رہا تھا ایکشلی وہ باگیچا وہ نہیں تھا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا دروازے سے اتنی سی جگہ سے دیکھا ہے لیکن وہاں پہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے پودے وغیرہ باگیچا جو ہے اصل میں اس کے ساتھ ایک یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ مارٹے کے پودے لگے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھیں اور یہ لمبی لائن کونوں کے پودوں کی ہے بلکہ یہ درخت بن چکے ہیں یہ انہوں نے راستے پہ بلکل لگایا ہوا ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے دیکھیں ما شاء اللہ کتنی پور سکون جگہ ہے اور کویل کی جب آواز آدھے نا سوریلی اس سے تو پھر مزید ہی ماحول چینج ہو جاتا ہے خوشگوار ماحول ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں اور دعا کریں کہ بائک بیٹ ٹھہری ہو وہیں پہ کوئی اللہ کا بندہ لے نہ گیا ہو موسیقی 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 موسیقی